نیولی بیلڈ ٹرپل سٹوری فور بیڈروم ہاؤس اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فل ٹور کروانے لگی ہوں نیولی بیلڈ ٹرپل سٹوری فور بیڈروم ہاؤس اس کی میں آپ کو فل ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ اس کی پرائس کتنی ہے اور برمنگم کے کون سے ایریا میں ہے اور اس ایریا میں آپ کو اور کون کون سی فیسیلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں بہت خوبصورتی گھر بنایا گیا اور اس میں تھری فلور ہیں اور فور بیڈروم ہیں اس گھر میں اچھا یہ جو ہے جب ہم فرنڈ ڈور سے انٹر ہوئے تو رائٹ سائیڈ پہ یہ کمرہ ہے جو کہ ایز آفیس اسٹیڈی روم جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور کافی جو ہے اچھی کلر کمبینیشن ہے دھوپ بہت اچھی لگ رہی ہے یعنی کہ روشن گھر ہے کافی روشنی آ رہی ہے اس گھر میں سیٹنگ تو ساری انہوں نے خود کی ہوئی ہے دکھانے کے لیے کیونکہ یہ شو ہاؤس ہے تو یہاں پہ فرنڈ ڈور ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے تو رائٹ سائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ سٹیڈی روم تھی اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ جو ہے کبرٹ بنا ہوا ہے جس میں بوئلر ہے جس میں آپ کا فیوز باکس ہے اور علام جو ہے وہ لگا ہوا ہے تھوڑی سی نیچے سٹوریج بھی ہے شیلٹس وغیرہ لگا کے جو ہے ایز سٹوریج بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ جو گھر ہے یہ برمنگم میں ایک آکس گرین کے ایریا میں ہے اور جو نیو ٹرین لائن ہے ایچ اس ٹو اس سے تقریباً ویدن ٹو مائل ہے جو ٹرین سٹیشن ہے فائف منٹ کی ووکنگ ڈسٹینس پہ ہے یہاں پہ یہ جو ہے ڈاؤن سٹیز ٹوئلٹ ہے کافی اچھی بنی ہوئی ہے ووڈ فلور ہے اس کا ٹائلز لگی ہوئی ہے فلی اور سنک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا کونے میں لگا ہوا ہے پھر آپ انٹر ہوئے ہیں اوپن پلین جو ہے کچن لیونگ روم اور ڈائننگ ایریا سب بھی کچھ جو ہے وہ ایک ساتھ ہے اچھا جو مین جو گھر آتا ہے شافٹ مو لائن پہ آتا ہے جو کہ بی ٹوئنٹی سیون اور بی ٹوئنٹی ایٹ پوسٹ جو ہے وہ تقریباً پاس پاس ہے اور نمبر ون بس ٹاپ جو کہ بلکل ہی بہت قریب ہے اس گھر کے اور یہ جو ہے برمنگم یونیورسٹی اور کوئن الیزبت اسپیٹل جو ہے وہ بس جو ہے ڈریکٹلی وہاں جاتی ہے تو جو اسپیٹل میں لوگ جو ہے کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے بہت اچھی لوکیشن ہے گھر کی اس کے علاوہ جو مسجدے ہیں وہ بلکل قریب ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فریج بھی جو ہے وہ کچن میں جو ہے فیٹڈ ہے اور ڈروز کی جو ہے لکڑی میں نے دیکھا کہ کافی مضبوط ہے یہاں پہ گیس نہیں ہے الیکٹری کوکر ہے اور کافی مضبوط جو ہے کچن کے ڈروز مجھے لگ رہے تھے اور یہ جو سٹنگ ایریہ ہے یہاں پہ دیکھیں ایک سائٹ پہ سوفا لگا ہوا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے ڈائننگ ایریہ ہے اور یہاں سے ڈریکٹلی آپ فرنٹ ڈور بھی دیکھ سکتے ہیں سیڑھیوں کے نیچے تھوڑی سی سٹوریج بنی ہوئی ہے اور یہ اس کا گارڈن ہے پیٹیو ڈور لگی ہوئی ہے گارڈن بھی اچھے سائز کا ہے بہت بڑا ہو تو پھر سنبھالا نہیں جاتا بہت چھوٹا بھی اچھا نہیں لگتا لیکن اتنا گارڈن جو ہوتا ہے وہ مینج ایزیلی انسان کر سکتا ہے تو اچھا گارڈن ہے فلو ٹو سیلنگ یہاں پہ کرٹن لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور یہ جو سیڑھیوں کے نیچے چھوٹی سی سٹوریج ہے سٹوریج کی تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے گھروں میں بہت ضرورت ہوتی ہے اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسجدیں جو ہیں وہ بلکل قریب ہیں یہاں سے اب ہم جائیں گے سیکنڈ فلور پہ سیڑھیوں کا سائز بھی کافی اچھا ہے وائیڈ ہیں اچھی ہیں سیڑھیاں سٹے ریل بھی کافی اچھی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہر قسم کی شاپنگ جو ہے وہ بلکل کچھ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے آپ کو ایجین گروسری جو ہے وہ بھی یہاں سے بڑی آسانی سے پاس سے مل جاتی ہے کیونکہ سٹٹفرڈ روڈ جو ہے وہ بلکل پاس ہے اور وہاں سے ہر قسم کی ایجین گروسری حلال میٹ ٹیک ویز ریسٹورنٹ سب ہی کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو سیکنڈ فلور پہ یہ جو فرسٹ بیڈ روم تھا ماسٹر بیڈ روم ڈبل بیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے وارڈ روپ بھی لگے ہیں ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے پھر بھی کافی سپیس ہے اور ساتھ میں یہ انسویٹ جو ہے شاور ہے ٹوئلٹ سینک اور شاور اور کافی اچھا اور مارڈن بنا ہوا ہے نائسلی کام بہت اچھا ہوا ہے اور دورز میں نے دیکھی کہ دورز بھی کافی سٹرونگ ہیں اور اچھی لگی ہوئی ہیں یہ فرسٹ فلور پہ جو ہے نا نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیکنڈ بیڈ روم ہے اچھا یہاں پہ لیڈل جو ہے وہ بالکل اراؤنڈ دہ کورنر ہے یعنی کہ پانچ آٹھ منٹ کی ووک میں آپ لیڈل جا سکتے ہیں اور لوکیشن بہت اچھی ہے یہاں پہ تھری بیڈ روم فور بیڈ روم اور فائف بیڈ روم ہاؤس جو ہیں وہ بھی بند رہے ہیں ابھی اور یہ سیکنڈ بیڈ روم ہے سیکنڈ بیڈ روم میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے ڈریسنگ ٹیبل ہے دور کے پیچھے آپ دیکھیں کہ بڑے سائز کا ووڈ روب جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور کافی اچھا سائز ہے اس روم کا بھی اب ہم جائیں گے یہاں سے تھرڈ فلور پہ تو سیڑیاں میں آپ کو آگے بھی بتا چکی ہوں کہ کافی کھلی ہیں سیڑیاں اچھے سائز کی ہیں ہوتا ہے نا کہ اکثر گھروں میں تنگ تنگ ہوتی ہیں سیڑیاں سینٹرل ہیٹنگ جو ہے وہ تو لازمی ہے وہ لگی ہوئی ہے اور یہ تھرڈ فلور پہ بیڈ روم ہے یہاں پہ بھی ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے کھلی ہے لیکن چھت آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ اوپر ایٹیکس میں روم بنی ہوئی ہے تو اس کے چھت جو ہیں اس طرح کے ترچے ہیں اور اچھے سائز کی ہے یہ بھی ونڈو سے باہر کافی روشنی بھی آ رہی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اس طرح کا ونڈو وارڈ روب ساتھ میں ڈرول ہے وہ پڑا ہوا ہے گوڈ سائز وارڈ روب ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ بلکل جو ہے فیملی باتھ روم ہے اچھا فیملی باتھ روم بھی میں نے دیکھا کہ بڑے اچھے سائز کا ہے اور بہت اچھا بنا ہوا ہے وڈ فلور ہے باتھ روم میں بھی ٹائلز بہت اچھی لگی ہوئی ہیں بات ہے سنگھ ہے ٹوئلٹ ہے بہت اچھا جو ہے اس کا بھی سیٹ اپ ہے بلکل اور کام بہت اچھا ہے ڈورز ہیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ سنگھ کے ساتھ لگا ہوا ہے گوڈ سائز ہے یہ بھی اگین وڈن فلور وڈن فلور جو ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے صفائی کے لحاظ سے مپ ویرک جو ہے وہ آسانی سے لگ جاتا ہے اور کافی اچھا ہے اچھا جب آپ ماسٹر باتھ روم جو ہے فیملی باتھ روم سوری اس سے نکلیں باہر تو یہاں پہ پھر ساتھ جو ہے وہ چوتھا بیڈ روم ہے یہ جو ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے اس میں سنگل بیڈ لگی ہے لیکن اچھا ہے یہ بھی چھت اگین اس کا کیونکہ یہ اٹک میں بنے ہوئے ہیں تو اس کا چھت جو ہے ایک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تیرچھا ہے اور سینٹرل ہیٹنگ دیکھیں ڈبل ہیٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ ڈرو فٹ ہے وڈرو فٹ ہے یعنی کہ ایک بچے کے لیے یہ ویسے کافی ہے اور یہاں پہ بھی یہ جو ڈور ہے یہ سٹورج پلیس ہے یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے ایکسٹر سمان وغیرہ جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں تو بہت اچھا بہت خوبصورت یہ گھر بنا ہوا ہے کلر کمبینیشن تو بہت ہی اچھی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر چھت جو ہے وہ نظر آرہا ہے سموک الام لگے ہوئے ہیں اور واپس اب میں نیچے جاؤں گی تھرڈ فلور سے سیکنڈ فلور پہ جا رہی ہوں اور پھر سیکنڈ سے پھر فرسٹ پہ جاؤں گی تو امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی اور اس گھر کی جو پرائس ہے وہ آپ کو اینڈ میں بتا رہی ہوں کہ یہ چار لاکھ کا گھر ہے فور بیڈ روم ہے ٹریپل سٹوری ہے برمنگم کے ایریا ایک اکس گرین میں ہے شافٹ مولین پہ ہے اور بی ٹوینٹی ایٹ پوس کورڈ میں آتا ہے اور بہت سی سولتیں ہیں اس کے پاس پاس جو کہ میں نے آپ کو ساری اس ویڈیو میں بتا دی اور یہ جو باہر سے گھر ہے جب فرنٹ ڈور سے ہم باہر آتے ہیں تو باہر سے اس کی لکھ جو ہے کچھ ایسی ہے بڑا اچھا پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور صاف سترا ہے تو امید کرتی ہوں میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ موسیقی